اسلام علیکم فرمز ان فانس سیماری ٹھیکی ویرے ماری ٹھیکی این سیسی طرح ڈیش ہوگا یہاں پر آپ نے آنا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد وہ بھائی ساپ آپ کے باس پہنچتے ہیں پھر آپ گاڑی میں گئتنے کے بعد اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں سے باہر نکلو وہاں سے باہر نکلو مین لوگیشن لاہور کی لیبیٹی کلما چوک ڈیفینز آپ کو وہاں کا راستہ بھی سمجھانا پڑتے ہیں اب میرا سیمپل ایک سوال ہے فائم ایک ڈاکٹر اور میں پریکٹسنگ ایک کلینک اور میں پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹی کا لگا لے پہو وہ پیشنٹ کیا اٹھ کے فوراں چلا نہیں جائے گا اور اپنے رشتہ دانوں کو نہیں بتائے گا کہ اس ڈاکٹر کو ٹی کا نہیں لگا 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 same goes for ڈرائیور I know there are no drivers they are driving their own cars لیکن even then what they are doing they are on the roads and they are taking passengers to the location and they are they are drivers وہ مالک ہیں گاڑی کے لیکن they are still drivers وہ کام ڈرائیور کا کہہ رہے ہیں ایک ڈرائیور کو لوکیشن نہیں پتا ہوگی تو کیا وہ ڈرائیورنگ کے ڈیفنیشن پر پورا اترتا ہے پھر اگلی بات سنیں پھر یہ گاڑی اکثر کرتے ہیں جی کینسل کر دیتے ہیں میں نے گاڑی مگوا ہی مجھے جلدی کہیں جانے ہیں دس منٹ کے بعد مجھے ایک میسیج آئے گا کہ ڈرائیور نے رائٹ کینسل کر دی مجھے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی میں پھر نئی رائٹ مگوا ہوں گی اور میں دوبارہ بیس منٹ انتظار کروں گی میرا آدھا گھنٹا گیا اور ستم دیکھیں کہ وہ جو ڈیٹھ سو روپیہ کینسلیشن چارجز ہیں وہ میں آدھا کروں گی کیوں میری حرام کی کمائی ہے کہ میں آدھا کروں گی بات ڈیٹھ سو کی نہیں ہے ڈیٹھ تروڑ کی نہیں ہے لیکن میں کیوں آدھا کروں جب میں محنت سے کما رہی ہوں تو میں ڈیٹھ سو روپیہ کیوں آدھا کروں اس ڈرائیور کی جلتی کی ورہ سے جس کا پلانگ بان گی کہ میں رائٹ پر نہیں کرنے میں کھڑا کر گول دپے کھاؤں گا آگے چلتے ہیں پھر یہ آہستہ ایسا گاڑی چلاتے ہیں کیوں تاکہ بل زیادہ بنے ستر روپے اسی روپے نوبر روپے لینے کے لیے آپ آہستہ چلا رہے ہیں آپ ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں آپ اگلے بندے کو پریشان کر رہے ہیں اگلی چیز یہ لوگ اکسر یہ کرتے ہیں کہ جی اب کتنی چیزیں کہ میں مکس اپ ہو رہی ہوں کتنی ان کے کمپلینز ہیں یہ لوگ بہت سے پروبلمز ہیں جو ہمیں مطلب ان کا سامنا کرنا پڑ ہے ان کو جب آپ کمپلین کرتے ہیں ان کے جو کمپلینٹ کے لیے جو فون اٹھاتے ہیں کال سینٹر پر کال جب جاتی ہے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنتے وہ فون بند کر دیتے ہیں وہ فون جب بند کرتے تو صرف تعریف سننا چاہ رہے ہیں جب وہ فون بند کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کچھ سوچیں کہ وہ بات نہیں سننا چاہ رہے ہیں نہ وہ بودر کرتے ہیں کہ آپ کو پال بیک کریں تو کیا یہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں مجھے سیمپل یہ بتا دیں یہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ کو اور جب یہ فسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں تو what they are doing اس سے بہتر تو رکشہ ہے یار رکشے والے بچارے چاہے وہاں ایسی نہیں ہوتا گرمی ہوتی لیکن ابن دیم وہاں گلی محلوں میں سے گزر کے وہ زیگر پہ پہنچا دیتے ہیں within minutes تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں اگر آپ کو بھی اس طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ ہے کریم کے حوالے سے تو پلیز میری رہنمائی کریں تاکہ proper حقائق کے ساتھ proper میرے پاس آپ کے بی باتیں ہوں اپنی بی باتیں ہوں میں پھر بات کروں پھر بات کرنے کا مزہ بھی آئے اور لٹرلی ایک بہت بڑا ایشو ہے یار مطلب ہر چیز ہمارے ہاں مافیا بن جاتی ہے اور سمجھ ہی نہیں آتی ہے اور اگلی چیز یہ کہ جی ہاں ایک آخری پانچ جو میں بھول گئی تھی پہلے وہ یہ کہ انہوں نے ایک اور مطلب پرابلم سٹارٹ کیا ہوئے اور ڈیفینیٹلی بڑی چلاکی کے ساتھ کیا ہوئے کہ میں جب اپسر فر ایزمپل رات کو آ رہی ہوں آفسس سے کبھی آ رہی ہوں ڈرائیو بار لیٹر تو میں کریم پر آ جاؤں گی میرے پاس تھاؤزنڈ ہے میرا بل بنایا جی ساڑے تین سو یا پونے چار سو وہ کہتے ہیں میٹم صرف دو سو روپیا ہے باقی ایڈ کر دوں اندر تو وہ کیا کریں گے زیاری بات اب آپ رات کے ٹائم اٹھ کے آپ ایک لڑکی ہیں آپ دکانوں پر کھڑو گئے کہ پیسے تو نہیں لیتے پھریں گے تو کیا ہوگا جی تھاؤزنڈ میں سے میرا بل بنا گر چار سو انہوں نے مجھے دو سو واپس کیا اور چار سو بیلنس ایڈ کر لیا وہ آپ کا ایک ایڈ کر لیا تو what is this یار مطلب میں کیا بولوں میں لیٹرلی پریشان ہوں اگر آپ کو بھی کوئی پروبلم ہے پلیز مجھے بتائیں تاکہ میں پھر آباز اٹھاؤں